اسلام علیکم لڑکیوں کو عید سے پہلے چاند رات کی جلدی ہوتی ہے اور چاند رات میں اہم چیز مہندی ہے ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اس کی مہندی کا رنگ تیز آئے تو اس کے لیے میں آپ سے ایک ٹوٹکا شیئر کر رہی ہوں تھوڑے سے لیمون کے رس میں چینی ڈال لیں اور اس کو چولے پر رکھ لیں آپ ہلکی آنچ پر اتنا گرم کریں کہ چینی میلٹ ہو جائے پھر اس مکسچر کو تھنڈا کرنے کے بعد سوکھی ہوئی مہندی پر لگائیں بہترین ریزلٹ کے لیے چھے سے آٹھ گھنٹے مہندی کے پر لگا رہنے دیں اور اگر آپ اتنی محنت نہیں کرنا چاہتی تو سوکھی ہوئی مہندی کے اوپر سرسو کا تیل لگا لیں اس سے بھی رنگ کافی تیز ہو جائے گا اور دوسری چیز ہے ہم نے پہلے سے ہی عید کی تیاری کرنی ہے کپڑے وغیرہ پہلے سے اس طریق کرنے ہیں اور عید پہ تو فینسی کپڑے ہوتے ہیں اب ان کو اس طریق کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے فینسی کپڑوں اور لیس والے کپڑوں کو اس طریق کرنے کے لیے تولیے کا استعمال کریں تولیے کو اس طریق پر بچھا لیں اور پھر فینسی کپڑوں کو الٹا کر کے اس طریق کریں اسی طرح سے موتیوں والے اور نگ والے کپڑوں کو بھی الٹا کر کے اس طریق کریں بڑی آسانی سے اس طریق ہو جائیں گے بعد میں آپ ان کو سیدھا کر کے ہینگر کر لے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں بیوٹی ٹپس کی رنگ کو گورا کرنے کی تو ہم گھر پر ہی بلیچ بنائیں گے اس کے لیے بیسن میں دہی اور حلدی ملا کر لگائیں گے یہ بہت ہی پرانی اور آزمودہ ریمیڈی ہے اس کے علاوہ صاف اور نرمو ملائم جلد کے لیے دو بادام پیس لیں اس میں تھوڑا سا لیمو کا رس اور شہد ملا کر پیسٹ سا بنا لیں کچھ دیر لگا رہنے دیں پھر بعد میں چہرہ صاف کر لیں آنکھوں کے نیچے ہلکے ختم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا رس ملا کر لگائیں اور ہونٹوں کو خوبصورت اور نرمو ملائم بنانے کے لیے روگن بادام میں شہد ملا کر لگائیں ہونٹوں پر تو ہونٹ گلا بھی ہو جائیں گے بازو کی ویکسنگ کرنے کے فوراں بعد مہندی وغیرہ نہیں لگانی چاہیے آپ جسم کے جسی سے سے بھی بال اتاریں وہاں پر مہندی آپ بلیچ ہرگز نہ لگائیں تھریڈنگ کروانے کے بعد کچھ لڑکیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی جل سو جاتی ہے اس اوجن کو کم کرنے کے لیے تھنڈے پانی کا استعمال کریں یا پھر متاثرہ حصے پر برف سے جس کو کپڑے میں لپیٹا ہو اس کی ٹکور کریں تو کافی آرام آتا ہے اور جس دن آپ بلیچ وغیرہ کریں اس دن تھریڈنگ یا پھر ویکسنگ وغیرہ بلکل نہ کریں بہتر یہی ہے کہ بلیچ وغیرہ آپ ایت سے چند دن پہلے کر لیں تھریڈنگ وغیرہ بھی پہلے ہی کروالیں اب ایت کی نماز کے لیے جو ساری کی ساری تیاری ہے وہ ہم نے رات کو ہی کر لینی ہے تاکہ صبح ایت کی نماز کے لیے بس ہم فوراں سے تیار ہوں اور ایت کی نماز کے لیے ٹائم پہ چلے جائیں اس کے علاوہ چوڑیاں بھی دن کے وقت پہنے میں مشکل ہو جاتی ہے تو چوڑیوں کو آسانی سے پہنے کے لیے آپ لوشن لگا لیں ہاتھوں پہ یا پھر اپنے ہاتھوں کے پر شاپر بیک وغیرہ چڑھا لیں جس سے چوڑیاں بڑی آسانی سے پہنی جائیں گی بالوں کو بھی ہم نے خوبصورت کرنا ہے اس عید پر تو خوبصورت بالوں کے لیے ایک ٹوٹ کا ہے ایلو ویرا کا جیل لے لیں کوکونٹ آئل لے لیں اور دہیں ان تینوں چیزوں کو ایک جتنی مقدار میں لے کر مکس کر لیں اور پھر بالوں پہ لگائیں بالوں پر آپ نے آدھا گھنڈا ان کو لگا رہنے دینا ہے پھر بعد میں آپ نے کسی اچھے شیمپو سے سر دھو لینا ہے ہفتے میں دو مرتبہ اس ٹیمیٹی کو استعمال کریں بال سلکی اور خوبصورت ہو جائیں گے اب کچھ لڑکیاں نیل پالش لگاتی ہیں اور عید کی نماز کے لیے ان کو نیل پالش ریموو کرنا پڑ جاتی ہے اور نیل پالش ریموور اگر نہ ہو تو یہ ہے کہ نیل پالش کے اوپر آپ نیل پالش لگا کر فوراں ہی کسی کپڑے سے ساف کر لیں تو جو پہلے سے نیل پالش لگی ہوئی ہے وہ بھی اتر جائے گی اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتی تو پھر لیمو کے رس میں سرکہ ملا کر اس میں ناخن تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر کے رکھ لیں پانچ منٹ بعد کسی نرن کپڑے سے ساف کر لیں نیل پالش ریموو ہو جائے گی امید ہے کہ یہ ساری ٹپس آپ کے بہت ہی کام آئیں گی آپ کو ان سے بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ ان ٹپس کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی اید کی جلدی سے جلدی تیاری کر لیں گے اید پر چوڑیوں اور کپڑوں کے علاوہ جوتے بھی ہونے چاہیے اور ہر اید پر نیا جوتہ تو لازمی ہے اور نئے جوتے آپ کو پتا ہے کہ ٹائٹ ہوتے ہیں یا پھر چھپتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ہم نے ہیر ڈرائیڈ کا استعمال کرنا ہے ہیر ڈرائیڈ کو ایک دفعہ جوتوں میں چلا دیں تو اسے کیا ہوگا کہ جوتے گرم ہونے کے بعد تھوڑے سے پھیل جائیں گے پھر آپ فوراں ہی ہیر ڈرائیڈ کرنے کے فوراں بعد ہی جوتے کو پہل لیں اور اپنی سائز کے مطابق اس کو سیٹ کر لیں اگر آپ کے پاس ہیر ڈرائیڈ نہ ہو تو پھر دوسرا ٹوٹ کا یہ ہے کہ نیم گرم پانی کو تھیلی میں بھر لیں کسی پلاسٹر کی تھیلی میں اور اس کو جوتے میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں اس سے بھی جوتے تھوڑی لوس ہو جائیں گے پھر آپ نے تھیلی نکالنے کے فوراں بعد ہی جوتے کو پہل لینا ہے جوتہ آپ کے سائز کے مطابق ارجسٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھ لیا ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں عید مبارک